دار میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ بھی سیلیکٹڈ ہوکے ان کو کوئی بٹھا دے اب پریشانی کا علم یہ ہے کہ بٹھانے والے محصوف تو چلے گئے روانہ ہو گئے اب اگر اسمبلیاں جو کہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تحلیل ہوتی ہیں تو پھر ہم آئیں گے کیسے عوام تو ان کو حلکوں کے اندر ان کے جو لوگ ہیں آگے آپ دیکھئے گا یہ انشاءاللہ جب تحلیل ہوتی ہیں تو پارلیمنٹری بورٹ تو بنانے پڑیں گے نا انشاءاللہ ہو کا علم ہوگا کوئی ٹکٹ لینے والا آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے پھر ایک ایک سیٹ سے کہنا مریم کو کہ اور ان کے والدیں محترم کو اور چیری بلاسم کو کہ خود ہی لڑیں الیکشن یا آپ شوق پورا کر لینا خود اور رتا تارڈ کو بہت ہی ماشاءاللہ اچھل کوت کرنے کا شوق ہے نا دو چار سیٹوں سے آپ بھی لڑ کے ذرا اپنی شوق پورا کر لینا دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں جو کرائسیس ہے وہ بہت بڑا کرائسیس ہے اور اس کرائسیس کو خالی جس طرح سے آپ سوچیں کہ کہنے کو چلیں جائے ڈمی وزیر آزم بھی ہے تو پاکستان کی نمائندگی تو کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں ایمبرسمنٹ کا سامنا جہاں جاتے ہیں یہ ملک کا تماشا لگاتے ہیں خالی باتوں سے اور الٹے پلٹے شیئر پڑھنے سے اگر معاملات ٹھیک ہوتے تو ہم آپ کو کوئی ٹویشن کے لیے کوئی ٹیچر رکھ دیتے کہ آپ کو سیدھے شیئر کر کے تو آپ سارا دن یہ پڑھتے رہے اور شاید ہمارے ملک کے مسائل اور ایکانومی ٹھیک ہو جائے اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت متقاضی ہیں سیریس قسم کی پالیسی کے ڈسیئنس کے سٹیبیلٹی کے وہ کیسے آنی ہے وہ ہمارے باتیں کرنے سے ڈرائن رومز میں بیٹھنے سے این آر او ٹو لینے سے اور اچھی اچھی باتیں کرنے سے نہیں آنی وہ پہلے پہلا مرحلہ ہے کہ اس ملک کے اندر پیر فری الیکشن کر آیا جائے دوسرے مرحلے کے اندر جو بھی گورنمنٹ میجورٹی کے ساتھ آئے وہ اس کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ اور پھر یہ چیزیں لنک کرتی ہیں پہلے یہ دو چیزیں اگر ہوئیں گی تو آپ کی ایکانومی ٹھیک ہوگی اور یہ لنک کرتی ہے آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی انسٹیبیلٹی ہے جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور اگر کسی کو بھی اس ملک کا بائیس کروڑ عوام کا رتی برابر بھی اس کو فرق پڑتا ہوئے گا اس کو کیر ہوئے گی تو وہ اس بارے میں ضرور سوچے گا لہٰذا اس وقت جتنی بھی پولٹیکل فورسز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے ملک کا سوچے بائیس کروڑ عوام کا سوچے ٹھیک ہے آج عوام آپ سے آپ کے کرکوتوں کی وجہ سے آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ سے نراز ہے وہ آپ سے انشاءاللہ بیلٹ پیپر کی شکل میں بیلٹ باکس کی صورت میں اپنا بدلہ لے گی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے میری اپیل ہے پولسی سازوں سے لکتدر ہلکوں سے سپریم کورٹ سے کہ آپ کا ملک ایکچلی وینٹی لیٹر پہ ہے اس وقت ہمیں سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے نہ لیے تو شاید بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے جو کہ نظر بھی آ رہی ہے زرداری صاحب کو اور یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں جن میں بڑی جماعتیں تو دو ہیں نا پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی آپ ذرا غور کریں پاکستانیوں کے یہ جو فضل الرحمن ہے اس کو کیا تکلیف ہے وہ کیوں اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے کہ اس کے دماغی جو گند تھا جو گٹر تھا جو اس کی شخصیت کا اصلی چہرہ تھا جو کہ اس نے ایک روپ دھارا ہوا تھا اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے یہ بدبودار شخص آپ اس کی زبان دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ تو جو وعدے کیے گئے تھے اس کی ساری جو اس نے زمین گرم کی جو اسلام آباد میں دھرنے دیئے جن کی فرمائشوں پہ دیئے وہ سب کچھ ڈوب گیا ہے آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ سارا پینڈ بھی مار جاتے مراسیدہ منڈا قدیوی چودری نہیں بان سکنا تو اڑا حال ہوئے مولانا تو اسی قدیوی صدر مملکت کے خواب آپ کو کسی نے دکھائے تھے اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ابھی جا کے فکر کرو کہ اگر اپنی سیٹ دوبارہ بھی آپ جیت سکتے ہو کہ نہیں انشاءاللہ آپ کی زمانت ضبط ہوگی ابھی جو آپ نے بس زمانی استعمال کی ہے مجھے آپ کی میں بلکل بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی والدہ کے بارے میں یہ الفیض نہیں بھولوں گی کیونکہ وہ بھی ایک عورت اگر وہ زندہ ہوتی تمہیں شرمندگی ہوتی آپ کو اپنا بیٹا کہنے پہ اور آپ کو پیدا کرنے پہ اس دن پر شرمندگی ہوتی جس دن تم پیدا ہوئے اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کے بارے میں سوچو اگر تمہاری بیوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کی عزت دی جائے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی ماں بہن اور بیٹی کے لیے یہ زبان استعمال نہیں کرتا جو غلی زبان تم نے استعمال کی ہے تم نے اپنی اوقات دکھائی ہے تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک بے شرم اسلام سے اسلامی ویلیو سے اسلامی اقدار سے تمہارا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نسل میں تمہاری تربیت میں اچھا خاصا کھوٹ ہے اور کوئی کافی کمی رہ گئی ہے کہ تم سیاسی شکست کو برداشت نہیں کر سکے اور ایک باولے اور پاگل پن کا تمہارا یہ عالم ہے کہ تم نے آکے لوگوں کی ماں کو بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دی اور اوپر سے مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سارا دن ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے اس کا جواب ہم کون سے صاف سترے الفاظ کے اندر دیں ہم کیا کہیں کہ ہم اس کی بھی ماں کو ایسے ہی گالی دیں کہ ہم اس کی بھی بیٹی کو ایسے ہی گالی دیں پھر دوسری جماعت میں جن کے یہ کرائے کے اوپر چل رہا جنہوں نے کوئنز کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے یہ کوئنز والا گڑا وہاں پہ پہلے اس نے محترمہ کے بارے میں بھی یہی کہ جی عورت کی تو حکمرانی نجائز ہوتی ہے تو آپ جس جائز عورت کے ساتھ آپ جائز حکمرانی کے جو آپ ماشاءاللہ سے سٹیٹ شیئر کرتے ہو اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ایک عورت کو مولانا کہہ کے پکارتے ہیں تو اس پارے میں کیا خیال ہے کہ روشنی ڈالیں گے جو ان کے جلسے میں آتی ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو یا ایون میں تو مریم صاحبہ کو بھی بتاؤ ان کو آپ کیا سمجھتے ہو کس ایسے دیکھتے ہو کیونکہ وہ تو جلسے میں جاتی بھی ہیں تقریر بھی کرتی اور ان کی پارٹی میں بھی کافی عورتیں ہیں لہٰذا یہ جو فرسٹریٹڈ ٹولہ ہے ان کی زبان اور ان کی فرسٹریشن یہ بتا رہی ہے کہ ان کی سیاسی کشتی ڈوب چکی ہے ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے ان کی انویسٹمنٹ جا چکی ہے اور انہوں نے جن کے اشاروں کے اوپر اس ملک کے اندر چھوٹے بڑے لانگ مارچ نکالے تھے وہ ان کا تو اپنا اب ماشاءاللہ سے رفو چکر ہو گئے اب آپ اپنا بندوبست کرو آپ کا دن اسی طرح رفو چکر ہونے کا ہے جس دن الیکشن ہو گیا آپ کی آپ کے آنے والی نسلوں کی سیاست دفن ہے انشاءاللہ ہم یہ بتائیے گا کہ آسپری زرداری کو پنجاب میں لانچ کرنے کی جو رہ دیاری کی جاری گیا آپ سمجھیں ہیں کہ آسپری زرداری کو جو ہے لانچ کر کے آپ کا ہرگز نہیں ہے کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ یہ اب ان کی اوقاتیں نہیں رہی پاکستان طریق انصاف کا اور بائیس کروڑ عوام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی ہے وہ جو انہوں نے دھندہ شروع کیا تھا مقدس امانوں کے ساتھ وہ اب کر نہیں سکتے اب ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے یہ بتائیں میڈم کہ جمعہ کے روز کیا پنجاب کی پارلیونی پارٹی یا جو خان صاحب نے اعلان کر دیا وہ ہی ہوگا اور دوسرا ابھی تک تحال سننے میں جو خبریں گردشکاری ہیں کہ پرویز اللہی صاحب عمران خان کو اس چیز پر منائیں گے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں فرائیڈے کو بالکل ہمارا پارلیمنٹری کمیٹی پنجاب کا اجلاس ہے اور اس میں جو ہماری فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ تمام پارلیمنٹریان وہ تو نہیں کرنا جن صبحوں میں ہماری حکومت ہے کے پی کے پنجاب وہاں پہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر لی ہیں سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پھر جس کی جو بھی مشاورت کا ایک جیدہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ آپ فیصلے بتا کے کر کے ان کو بتاتے نہیں ہیں آپس میں مشاورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سب کو آن بورڈ لینا یہ میرا خیال ہے کہ ان کا حق بھی ہے اور جن صبح میں ہماری حکومت نہیں ہے جیسے سندھ ہو گیا جیسے بلوچستان ہو گیا وہاں پہ ہمارے جو میمبران وہ ریزائن کریں گے دیکھیں اس وقت ملک کی شدید ضرورت ہے الیکشن کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ صرف سمپل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے تو ہم سارے بیٹھ کے تو ان کے اوپر کوئی راکٹ سائنس تو ہے صرف آپ نے انٹیرم سیٹپ کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس کے بعد آپ نے ایکشن کمیشن کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہے جی بلکل بیٹھیں گے دونوں پارٹی ہیں جی بلکل بیٹھ جائیں گی سیاسی جمہوری پارٹی ہیں پہلے تحلیل ہو لیں اسیمبلیاں گورنمنٹس جا لیں تو پھر سب بیٹھ جائیں گے تو مشکل بات نہیں ہیں اور پرویز الہی صاحب کی جان تک بات ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ کیا سرائیوں کی بجائے جو مونرس الہی صاحب نے خود ٹویٹ کیا یا پرویز الہی صاحب نے جو خود باگ کیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو امپورٹنٹ دینی چاہیے اور یہ جو رائٹ لیپ سے پروپیگنڈا سائلز ہیں ان کی باتوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے جی توقع ہے تینکیو